مہنگائی ملکی طریق کی بلند ترین سگا پر پہنچ گئی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ اداد و شمار کے مطابق آلوٹ، ماتر، سبسیاں، دالوں، انڈوں اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ٹیماتر، باون اشاریہ آٹھ فیصد، دال مونگ، پندرہ اشاریہ دو فیصد، سبزیاں تیرہ اشاریہ چار چار فیصد، دال ماش، بارہ اشاریہ چار فیصد اور دال مصور، گیارہ اشاریہ سات فیصد مہنگی ہو گئی سن میں بارش اور سلابی ریلے ایک کے بعد دوسری تحصیل متاثر ہونے لگی مہر اور جوہی شہر کے چاروں طرف پانی ہی پانی شہروں کو بچانے کے لیے رنگ بند کی مضبوطی کا کام جاری مہر کے قریب قومی شہرہ پر پنچاب اور بلوچستان چانے والی ٹریفک تین روز سے بند مقامی شہرہوں کی بندش یا متاثر ہونے سے امدادی ٹیموں کو بھی متاثرین تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا ہے افغانستان اور ایران سے پیاس ٹرماتر کی درامت شروع ہو گئی کسٹم حکام کے مطابق باب دوسی کے راستے ٹرماتر لے کر ایک ڈرک آج افغانستان سے پاکستان آیا کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ ایف بی آر نے ٹرماتر اور پیاس کی درامت پر لیوی اور ڈیوٹی ٹیکسز زیرو کر دیا دوسری جانب کلیرنگ اسوسییشن کا کہنا ہے کہ باب دوسی پر ٹرک ٹرماتر اور پیاس کے ٹرک کھڑے ہیں مزید ٹرکوں کو اجازت نہیں دی گئی اداروں کے خلاف تقریر کیس کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا بینچ تشکیل چیف جسٹیس اوف پاکستان نے امران خان فواد چہدری شیری میزاری کے خلاف ترخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی اس سلسلے میں بینچ تشکیل دے دیا سپریم کورٹ کا بینچ جسٹیس اجاز الحسن اور جسٹیس مظاہر علی نقوی پر مشتمل دورکنی بینچ آٹھ ستمبر کو سماعت کرے گا رجسٹر آر آفیس نے درخواست گزار کوسین فیصل کو نوٹس جاری کر دیا مہانہ تین سو یونر تک بچھلی سماعت کرنے والوں کے لیے فیول ایجسمنٹ چارجز ختم کرنے کا اعلان نون لی کے ارکان قومی صوبائی اسمبلی سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے یہ اہم اعلان کیا اس سے قبل دو سو یونر تک سماعت کرنے والوں کے لیے فیول ایجسمنٹ چارجز ختم کیے گئے تھے اپنے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ جب ذمہ داری سنبھالی تو صورتحال کا اندازہ تھا سر منڈاتے ہی اولے پڑے تیل کی قیمت 120 ڈالر سے اوپر چلی گئی ڈیپٹی کمیشنر صفدر حسین ورک نے علیہ الصوبہ سبزی منڈی ڈی ایچ کیو ہسپتال پناہ گا اور شہر کے مختلف علاقوں کا وزیڈ کیا شہر بھر میں صفائی ستھرائی کا معینہ کیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے صفائی ستھرائی کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ تجاوزات کو ختم کیا جا رہا ہے سڑکوں گلی محلوں کی صفائی ستھرائی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اس موقع پر اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر رونیو سید خالد محمود گلانی بھی موجود تھے مزید جانتے ہیں محمد شامون نظیر کی اس ریپورٹ میں جی بلکل ڈیپٹی کمیشنر صفدر حسین ورک نے علیہ الصوبہ سبزی و منڈی ڈی ایچ کیو ہسپتال پناہ گا اور شہر کے مختلف علاقوں کا وزیڈ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے سبزی منڈی میں نیلامی کے عمل کو چیک کیا اور کہا کہ سبزی اور پھلوں کے قیمتوں میں اتدعال پر رکھنا عملین ترجیح ہے آرتی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بے جا اضافہ نہ کریں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر نے ڈی ایچ کو ہسپال ویہاڑی کا بھی ویزٹ کیا ہسپال میں طبی سہولیات کے فرامی ڈاکٹر سٹاف کی حاضری اور صفائی صدرائی کو چیک کیا انہوں نے اس موقع پر مریضوں کی آیادت بھی کیا اور مریضوں کے لوہہکین سے طبی سہولیات کے فرامی بارے میں دریافت کیا جس پر لوہہکین نے طبی سہولیات کے فرامی پر اتمنان کا اظہار کیا ڈیپٹی کمیشنر نے اس موقع پر کہا کہ حکومت پر جاب کی اطاعت پر عوام کو بہترین علاج موالجہ کی فرامی یقینی بنائی جائے گی ڈاکٹر اور سٹاف اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ایسا انداز میں پوری کریں مریضوں کو ایمرجنسی میں مفت عدویات فرام کی جائیں عوام کو بہترین علاج موالجہ کی فرامی ہماری ذمہ داری ہے ڈیپٹی کمیشنر نے پناہ گاہ کا بھی وزٹ کیا انہوں نے پناہ گاہ میں مقیم افراد سے سہولیات کے بارے میں فرامی بار میں دریافت کیا پناہ گاہ میں مقیم افراد نے سہولیات کے فرامی پر اتمنان کا اظہار کیا ڈیپٹی کمیشنر نے اس موقع پر کہا کہ پناہ گاہ میں مقیم لوگوں کو ہر ممکن سہولیات دی جا رہی ہے پناہ گاہ میں رہنے والے لوگوں کو بیڈ بستر کی سہولیات میں اثر ہے مکہیر حضرات کے تعاون سے پناہ گاہ میں کھانا دیا جا رہا ہے ڈپٹی کمیشنر ویرک نے شہر کے مختلی لاکھوں کا بھی وزٹ کیا اور شہر میں پر میں صفائی سترائی کا معاینہ کیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر نے صفائی سترائی کو مزید بہتر بنانے کے دایت کی اور کہا کہ حکومت پنجاب کے دایت پر عوام کو بہترین منسپل سرفیسز کے فرامی یقینی بنائی جا رہی ہے منسپل کمیٹری کا عملہ روزانہ کی بنیاد پر صفائی سترائی جاری رکھے ہوئے ہیں گھٹروں کے ڈھکر لگائے جا رہے ہیں سیورج لائنوں کو صاف کیا جا رہے ہیں تجاوزات کو ختم کیا جا رہے ہیں سڑکوں گلی ملوں کی صفائی سترائی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اس موقع پر اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریونیو سید خالد محمود گلانی بھی مجود تھے موسیقی